اسلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو زیادہ دور کی بات نہیں ہے ابھی کل ہی کی بات ہے میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ ایمکیوم نون لیگ اور پیپس پارٹی میں ایک بہت بڑا تنازہ کھڑا ہو گیا ہے جس کے بعد شہباز شریف صاحب کا وزیر آزم بننا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے اور آج اس کی تصدیق ایمکیوم نے خود کر دی ہے آج ایمکیوم نے ایسے ایسے مطالبات نون لیگ کے سامنے رکھ دیئے ہیں جو کہ شہباز شریف صاحب کے لیے ماننا تقریباً ناممکن ہے اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ حکومت سے تو ہاتھ دھو سکتے ہیں لیکن وہ مطالبات ماننا شاید شہباز شریف صاحب کے بس میں نہ ہو اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ لے رہی ہے پاکستان پیپس پارٹی دوستو ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں گا خبر انتہائی حیران کن اور چونکا دینے والی ہیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں یہ آپ کا اپنا چینل ہے دوستو ایک دنیا کا دستور ہے کہ چور چوری کرتے وقت اکٹھے ہو بھی جائیں تو مال تقسیم کرتے وقت لڑ پڑتے ہیں تو یہ جو موجودہ الائنس بن رہا ہے پی ڈی ایم ٹو پوائنٹ او بن رہی ہے ان کا بھی وہی حال ہے یہ حصول اقتدار کے لیے تو اکٹھے ہو گئے لیکن اب تقسیم اقتدار کے وقتیں یہ لڑ پڑے ہیں اب پاور شیرنگ پر ان کا جھگڑا ہو گیا ہے کیوں کیونکہ پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ ملاقات ہوئی نون لکھ کی پہلے پیپلز پارٹی نے ڈیمانڈز رکھی پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈز مان لی گئی ہیں اور اب ایم کی ام نے پیپلز پارٹی سے بڑھ کر ڈیمانڈز ان کے سامنے رکھ دی ہیں اور وہ ڈیمانڈز جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے لیے ماننا تقریباً ناممکن ہے اور پیپلز پارٹی اس کا پورا پورا فائدہ اٹھا رہی ہے پیپلز پارٹی پوری پوری بینیفیشری ہے وہ اس طرح سے کہ پیپلز پارٹی شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کر نون لکھ کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بنانا چاہتی ہے اور حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتی ہے لیکن پیپلز پارٹی مجبوری کے تحت پیپلز پارٹی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ مجبوری کے تحت ہم اس حکومت کا حصہ بن رہے ہیں ہمیں کوئی شوق نہیں ہے وہ آج بھی عمران خان کی راہیں تک رہے ہیں آج بھی پی ٹی آئی سے آس لگائے بیٹھے ہیں اور آج بھی یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کسی طرح سے شہباز شریف کے ساتھ یہ الائنس نہ بنے اور ہم عمران خان صاحب کے ساتھ مل جائے اب ایمکی ایم نے جو ڈیمارس رکھی ہیں اگر وہ پوری نہیں ہوتی بلکہ پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ وہ ڈیمارس پوری نہ ہو جب وہ پوری نہیں ہوں گی تو ایمکی ایم ان کے ساتھ نہیں ملے گی جب نہیں ملے گی تو شہباز شریف صاحب کی حکومت نہیں بنے گی جب نہیں بنے گی تو پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ یہ سام بھی مار لے گی اور اس کی لاتھی بھی نہیں ٹوٹے گی یعنی اس کو یہ بھی نہیں بتانا پڑے گا کہ جناب میں نہیں چاہتا تھا میری وجہ سے حکومت ٹوٹی ہے اور حکومت بھی نہیں بن پائے گی دونوں طرف سے کام ہو جائے گا اور پیپلز پارٹی چاہتی اگر ادھر نہ ہو تو پھر جو ہے پھر یہ معاملہ پیٹی آئی کے طرف جائے گا پیٹی آئی کے ساتھ ملنا ہوگا تو وہ زرداری صاحب اور جو ایمکی ایم دونوں کی فیور میں ہے لیکن اب ایمکی ایم کی ڈیمارز میں آپ کے سامنے رکھوں اس سے پہلے جو ہے ایک بات نا کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب نے کئی رابطے کیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بلاول صاحب نے رابطے کیے پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی تھی اور چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مان جائے پاکستان تحریک انصاف کا ہم حصہ بن جائے اور حکومت پاکستان تحریک انصاف کی بنے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اقتدار میں سے حصہ بھی نہیں لیتے ہم صرف سپورٹ کریں گے اور پی ٹی آئی کی حکومت بنیں اور یہی ایم کی ایم بھی چاہتی ہے اور پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کچھ ایسی آوازیں آئیں کہ مولانا کے ساتھ ہاتھ ملایا جا سکتا ہے تو وائی نوٹ ایم کی ایم لیکن عمران خان صاحب نے اڈیالا جیل سے بیٹھ کے صاف جواب دے دیا ہے عمران خان صاحب نے ان کی آفرز کو اقتدار کو وزارت عزمہ کو حکومت کو جوتے کی نوک پر رکھا ہے اس نے کہا حکومت بنانا میرا مقصد ہی نہیں تھا میں نے تو اپنی چلتی حکومتیں گرا دی حکومت بنانا تو میرا مقصد تھا ہی نہیں نہ ہی ہے تو عمران خان صاحب نے تو دے دیا ہے صاف جواب اب ایم کیم نے جو شرطیں رکھ دی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایم کیم کا وفد آیا ہے جی لاہور اچھا ایک تو بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کرنے کے بعد نون لیگ بھی ایم کیم کو لے رہی تھی ہلکا ایم کیم کو لفٹی نہیں کر آ رہی تھی تو ایم کیم نے اب بتا دیا ہے کہ ہم بھی ہیں ایم کیم کا وفد یہ تین لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے یہ کامران ٹیسوری صاحب ہیں جو کہ گورنر ہیں سندھ کے ان کے علاوہ مصطفیٰ کمال صاحب ہیں اور فاروق سبتار صاحب ایم کیم کا یہ تین رکنی وفد آیا ہے لاہور اور لاہور میں شہباز صریف صاحب ہیں عساق ڈار صاحب ہیں اس کے علاوہ رانا صنع اللہ شامل تھے سردار آیاز صادق اور خواجہ صادر رفیق عطا اللہ تارڑ عظم نظیر تارڑ اور اس کے علاوہ جناب رانا مشہور صاحب یہ شامل تھے اس جیلیگیشن میں اور یہ جناب ملاقات ہوئی ہے لاہور میں لاہور میں جب ملاقات ہوئی ہے تو ایم کیم نے ایک بڑے مطالبے رکھ دی ہیں ان کے سامنے جو کہ ان کے لیے ماننا تقریباً ناممکن ہے ایم کیم نے کہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی تو وائی نوٹ ایم کیم جب آپ ان کو حصہ دے رہے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں ہمیں بھی پاور شیرنگ میں حصہ دیا جائے اور حصہ جو انہوں نے مانگا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایم کیم کہتی ہے جی ہماری سترہ سیٹے ہیں سترہ وفاق میں سترہ سیٹے کم نہیں ہوتی وہ کہتے ہمیں پانچ وزارتیں دو پانچ وفاق میں پانچ وزارتیں دو وہ بھی ہماری من مرضی کی انہوں نے بقاعدہ وزارتیں لکھ کے دی ہیں یہ والی وزارت ہمیں چاہئے یہ والی ہمیں چاہئے یہ والی ہمیں چاہئے پانچ وزارتیں چاہئے اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جناب سندھ کے گورنر کا عہدہ بھی ہمیں دو پہلے بھی ان کے پاس ہے وہ کہتے ہیں پھر ہمیں دو پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب اب جو نیشنل اسمبلی کا ڈیپٹی سپیکر ہے اس کا عہدہ بھی ہمیں دو تو اتنے عہدے مانگ لی ہیں اور اگر نہیں تو اسی اپنے کارتے ہیں اسی اپنے کار اور اتنے زیادہ عہدے اتنے زیادہ ڈیمانز یہ ماننا شہباز شریف صاحب کے تو کم از کم بس کی بات نہیں ہے تو یہ مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے ہیں کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور ایک اور جو سب سے بڑی شرط ہے ابھی مزید میں آپ کو بتاؤں ابھی تو میں نے پوری شرطیں گنوائی نہیں ایمکیم کہتی ہے کہ جناب یہ سارے عوضے بھی دیے جائیں اس کے علاوہ قانون سازی کر کے بلدیاتی اداروں کو باختیار بنایا جائے تو یہ ساری اب قانون سازی کہاں سے ہو جی اب یہ مانگے تانگی کی سیٹوں پر قانون سازی نہیں ہو سکتی تو یہ جو قانون سازی اور بلدیاتی اداروں کو باختیار بنانے کی یہ جو شرط رکھی ہے نا یہ ناممکن ہے ناممکن ہے کیونکہ ان کے پاس اتنی سیٹیں نہیں ہیں کہ یہ قانون سازی کر سکیں ممکن ہی نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا اور یہ جان بوچھ کر ایمکیم نے یہ شرط رکھی ہے ایمکیم کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ان کا حصہ بنو پیپلز پارٹی کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ان کا حصہ بنو اور ان کو ادھر سے ڈنڈا دیا جا رہا ہے کہ حکومت بناو تو پیپلز پارٹی نے دو بڑی بڑی شرطیں رکھی ہیں کہ جناب پنجاب کا گورنر سندھ کا گورنر کے پی کے کا گورنر صدر پاکستان سپیکر نیشنل اسمبلی چیئرمن سینٹ یہ سارے آئینی عہدے پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیمانڈ رکھی اور انہوں نے پورے کر دی ڈیمانڈ یہ عہدے دے دی ہیں سپیکر ڈیپٹی سپیکر اب ڈیپٹی سپیکر جو ہے قومی اسمبلی کا وہ ایمکیو ایم بھی مانگ رہی ہے وہ پیپلز پارٹی بھی مانگ رہی ہے اور پیپلز پارٹی کو یقین دہانی بھی شہباز صرف صاحب کرا چکے ہیں اب ایمکیو ایم کو کیا دیں گے اب ایمکیو ایم بلدیاتی اداروں کے اختیارات کے حوالے سے قانون سازی چاہتی ہے وہ شہباز صرف صاحب کہاں سے قانون سازی کریں گے وہ کہاں سے ان کو جو ہے اختیارات دیں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شہباز صرف صاحب کے لیے تقریبا تقریبا ناممکن ہے لیکن یہ شہباز صرف صاحب کے اس وقت گلے پڑ چکی ہیں اب شہباز صرف صاحب کے آگے کھائی ہے پیچھے کواں ہے ایک طرف دیوار ہے دوسری طرف آگ ہے اب یہ مانگے تانگے کی یہ سٹیں اور یہ چورایا گیا مینڈیٹ یہ لے کر شہباز صرف صاحب ایک تو شہباز صرف صاحب کو یہ بھی پتہ ہے کہ میری حکومہ چار چھے مہینے سے زیادہ نہیں چلنی اگر بن بھی گئی یہی بات نواز صرف صاحب سمجھا رہے ہیں شہباز صرف صاحب کو کہ بھئی تم یہ بدنامی اپنے سر کیوں لے رہے ہو یہ چار مہینے سے زیادہ عمران خان صاحب نہیں چلنے دیں گے وہ جب جیل سے باہر آئے گا تو وہ تو تمہارے اینڈ سے اینڈ بجا دے گا اب جو قومی اسمبلی میں وہ اپوزیشن لیڈر شیر افضل مروت کیا اس کو تم فیس کر لوگے ممکن ہی نہیں ہے تمہارے لیے اس کے ہوتے ہوئے کوئی قانون سازی کرنا اور ان سیٹوں کے ساتھ ممکن ہی نہیں ہے نواز صرف صاحب بچھاتے ہیں کہ حکومت نہ لو شہباز صرف صاحب سے برحال شہباز صرف صاحب ہر طرف سے پھس چکے ہیں ہر طرف سے بلیک میل ہو رہے ہیں چاہے نواز صرف صاحب کی طرف سے پریشر ہو کئی اور سے ہو پیپس پارٹی اور ایمکی ایم کی بلیک میلنگ ہو ہر طرف سے بلیک میل ہو رہے ہیں اور پھس چکے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اب ان کا نکلنا جو ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے اللہ کرے نکل جائیں لیکن بہت مشکل ہے دوستو کمر سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں اور مجھے اجازت دیں اللہ حکم